بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ کیسے ہیں آپ سب یقیناً خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم چپٹر نمبر سکس کے سیکنڈ لیکچر کو کنٹینیو کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے کیا آپ لوگ ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے تو سنجیدگی سے روزانہ کے لیکچرز کو سننے کے بعد یاد کرنے کا عمل شروع کر دیجئے کیونکہ آپ کے امتحانات بہت قریب ہیں اور ان امتحانات کی تیاری کے لیے وقت بہت کم ہے سٹوڈنٹس آج کے لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ری کیپ کریں گے ہم پریویس لیکچر میں اس چپٹر کا آغاز کیا تھا اور اس چپٹر کے آغاز میں ہم نے انزائم کی ڈیٹیلز کو ڈسکس کیا تھا پریویس لیکچر میں انزائم کے انٹرڈکشن میں ہم نے یہ معلوم کیا انزائم کس کو کہا جاتا ہے انزائم جس چیز پہ اثر انداز ہوتا ہے اس کو سبسٹریٹ کہا جاتا ہے اور انزائم سبسٹریٹ کو پروڈکٹ میں بدل دیتا ہے اور انزائم کا کردار ہمارے جسم میں میٹابولزم کو سپیڈ اپ کرنا ہے میٹابولزم کی دو ٹائپس اینابولزم اور کیٹابولزم ہوتی ہیں اینابولزم میں باڈی کے اندر ایسے ریاکشنز واقعہ ہوتے ہیں کہ جن میں چھوٹے مولیکیولز ملکے بڑا مولیکیول بناتے ہیں جبکہ کیٹابولزم میں بڑے مولیکیول ٹوٹ کے چھوٹے مولیکیولز میں تبدیل ہوتے ہیں سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک انزائم کی ٹائپس کے حوالے سے اور انزائم کے کریکٹرز کے حوالے سے ہے آئیے آج کے ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے وائٹ بورٹ کی طرف چلتے ہیں سٹوڈنٹس آج کے بعد جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف انزائم انزائم کی دو ٹائپس ہیں وہ کون کون سی ہیں دیکھتے ہیں انٹرا سیلولر انزائم ایکسٹرا سیلولر انزائم دے سٹوڈنٹس انٹرا سیلولر دو الفاس کا مجموعہ ہے اور وہ دو الفاس کون سے ہیں انٹرا اور سیلولر انٹرا مطلب سیل کے اندر سیلولر کا لفظ سیل کے لیے استعمال ہوا جبکہ انٹرا کا لفظ اندر کے لیے استعمال ہوا انٹر سائٹ انٹرنل سائٹ کے لیے یعنی وہ انزائم جو سیل کے اندر رہتے ہیں اور اپنا فنکشن پرفوم کرتے ہیں ان کو انٹرا سیلولر انزائم کا نام دیا جاتا ہے مثال کے طور پر گلائکولیسس سٹوڈنٹس گلائکولیسس ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے دوران گلوکوز کا مولیکیول جو کہ ایک بڑا مولیکیول ہے جس میں چھے کاربن ہوتے ہیں بارہ ہیڈروجن ہوتے ہیں چھے آکسیجن ہوتے ہیں جس کا فارمولا سی سکس ایچ ٹویلو او سکس ہے وہ ٹوٹتا ہے اور یہ عمل سیل کے سائٹو پلازم میں ہوتا ہے اس عمل کے لیے جو انزائم فائدہ مند ہیں وہ سائٹو پلازم میں پائے جاتے ہیں اور یہ ایکزیمپل ہے انٹرا سیلولر انزائم کی دیئر سوڈنٹس سیکنڈ ٹائپ ایکسٹرا سیلولر انزائم کی ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے ایکسٹرا مطلب آؤٹسائٹ سیلولر سیل دونوں الفاظ کو اگر جمع کیا جائے تو اس کا مطلب اور مفہوم یہ بنتا ہے وہ انزائم جو سیل سے باہر رہ کر کام کرتے ہیں یعنی ایکسٹرا سیلولر سپیسز میں اور اس کی ایکزیمپل دیکھتے ہیں پیپسین انزائم دیر سوڈنٹس دیس این ایکزیمپل آف انزائم پیپسین اس کا کام کیا ہے یہ ہمارے میدے میں پائے جاتا ہے ہماری سٹمک کیویٹی میں ایکسٹرا سیلولر سپیسز میں پائے جاتا ہے اور اس کا کام ہماری خوراک میں موجود پروٹین کے مولیکیولز کو حضم کرنا ہے سٹوڈنٹس یہ انزائم کی دو ٹائپس ہیں ایکزیمینیشن پوائنٹ آف یو سے کویسٹن شورٹ کویسٹن کی فارم میں اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ پوچھا جاتا ہے اور سوال یہ آتا ہے کہ انزائم کی دو ٹائپس کے نام بتائیں یا اس طرح سے سوال پوچھا جا سکتا ہے ڈیفرینشیئٹ بیٹوین انٹرسیلولر اور ایکسٹرسیلولر انزائم ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جس سے اس ٹاپک میں سے کویسٹن آ سکتا ہے اور وہ ایم سی کیوز ہیں ایم سی کیوز میں آپ کو اپشنز دی جا سکتی ہیں انزائم کا نام دیا جا سکتا ہے اور یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ ایکسٹرسیلولر انزائم ہے یا انٹرسیلولر انزائم ہے دیا سٹوڈنٹس انزائم کے کریکٹرس کیا ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے آئیے چلتے ہیں نیکس پورٹ کی طرف کریکٹرسٹکس آف انزائم انزائم کی خصوصیات کیا ہیں بیسک کنسیپ کو سمجھنے کے بعد ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ انزائم میں وہ کون سی خصوصیات ہیں جو ان کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ ہماری باڈی میں یا کسی بھی جاندار کے جسم میں ہونے والے ریاکشنز کو سٹیڈ اپ کروا دیں بڑی انٹرسٹنگ اور دلچسپی سے بڑھ پور خصوصیات رکھتے ہیں یہ انزائم جو ہمارے جسم میں پائے جاتے ہیں جو جانداروں کے جسم کا حصہ ہیں انزائم کی وہ کون سی خصوصیات ہیں ایک ایک کر کے ہم سمجھ لیتے ہیں سٹیڈنٹس خصوصیات سے پہلے ایک انٹرسٹنگ انفرمیشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں جرمن بائیلوجسٹ وینلم کوہنے ایمپورٹنٹ انفرمیشن ایگزیمنیشن پوائنٹ آف یو سے یہ سوال ایم سی کیو کی فارم میں آپ کے امتحانات میں آ چکا ہے کہ وہ کون سا سائنس دان ہے جس نے انزائم کی اسطلاح کو سب سے پہلے مطارف کروایا سائنٹس کا نام وینلم کوہنے ہے جرمن بائیلوجسٹ تھا اور ایٹین سیونٹی ایٹ میں اس نے انزائم کی ٹرم کو سب سے پہلے مطارف کروایا ذہن نشی کر لیجئے ذہن میں بٹھا لیجئے یہ بہت ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہے اوپجیکٹیو پوائنٹ آف یو سے اس کے بعد فرس کریکٹر کیا ہے نیچر ڈیئر سوڈنٹس انزائم کی کیمیکل نیچر کو اگر ہم ڈسکس کریں تو یہ پروٹین ان نیچر ہیں اور پروٹین کا بڑا اہم کردار ہے ہمارے جسم میں ہم جب کھانا کھاتے ہیں اس کھانے کے ذریعے سے پروٹین شامل ہو جاتی ہیں ہماری خوراک کی پروٹین حضم ہونے کے بعد ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہیں ان پروٹینز میں سے کچھ ایسی ہیں جو انزائم کا کام کرتی ہیں جبکہ بکیا پروٹین ایسی ہیں جو ہماری باڈی کی سٹرکچرز ڈیویلپ کرتی ہیں چپٹر نمبر فور سیل اینڈ سیل سٹرکچرز میں ہم نے پڑھا تھا آپ کو یاد آیا کیا پڑھا تھا ہم نے ہم نے پڑھا تھا کہ سیل کی سیل وال ہو یا سیل میمبرین ہو اس کے اندر پروٹینز پائی جاتی ہیں فلویڈ موسیق موڈل کے اندر سیل میمبرین کی سٹرکچر میں پروٹین پائی جاتی ہیں اسی طرح سے سیل کے مختلف آرگینیلیز بھی پروٹین رکھتے ہیں چپٹر نمبر فور میں ہم نے ڈسکس کیا تھا رائیبوسوم سیل کا ایک ایسا آرگینیلی ہے کہ جو پروٹین بناتا ہے تو ایسی پروٹین جو ہماری باڈی سٹرکچرز بناتی ہیں وہ سٹرکچرل رول پرفوم کرتی ہیں اور ایسی پروٹین جو ہماری باڈی کے میٹابولزم کو بوسٹ کرتی ہیں انہینس کرتی ہیں ان کی رفتار کو بڑھا دیتی ہیں ان کو فنکشنل پروٹین کہا جا سکتا ہے ان کے کردار کو فنکشنل رول کہا جا سکتا ہے تو وہ پروٹین جو انزائم کا کام کرتی ہیں وہ ہماری باڈی کی فنکشننگ میں اہم حیثیت کی حامل ہے تو پہلی کریکٹرسٹک پہلی خاصیت انزائم کی یہ ہے کہ وہ پروٹین ہیں اور دیئر سٹوڈنٹس یہ ذہن میں رکھیے کہ پروٹین کے مولیکیول آمائنو ایسیٹس کے ملنے سے بنتے ہیں موف کٹتے ہیں نیکس کریکٹر کی طرف ری ایکشن ریٹ دیئر سٹوڈنٹس وہ ری ایکشن جن میں انزائم انوالو ہوتے ہیں ان ری ایکشن کی رفتار کئی گناہ بڑھ جاتی ہے بنسبت ان ری ایکشن کے جن میں ان انزائم کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں اور یہ اہم کریکٹر ہے انزائم کا کہ وہ ہمارے میٹاپولیزم کو ہمارے جسم میں ہونے والے بائیو کیمیکل ری ایکشن کو سپیڈ اپ کر دیتا ہے نیکس کریکٹر کیا ہے سپیسیفک ان ایکشن دیئر سٹوڈنٹس ایسا نہیں ہے کہ تمام انزائم تمام کے تمام سبسٹریٹ کے ساتھ ری ایکشن کرنا شروع کر دیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج میں ایک خوبی رکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ خاص سبسٹریٹ پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ انزائم جن کا کام پروٹین کو توڑنا ہے وہ پروٹین پر ہی اثر انداز ہوتے ہیں وہ انزائم جن کا کام کاربو ہائیڈریٹ کو توڑنا ہے وہ کاربو ہائیڈریٹ پر ہی اثر انداز ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ پروٹین پر عمل کرنے والے انزائم کاربو ہائیڈریٹ کو بریکڈاؤن کرنا شروع کر دیں اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ لپڈ کی بریکڈاؤن کے لیے بنائے گئے انزائم پروٹین پہ اثر انداز ہونا شروع کر دیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انزائمز آر سپیسیفک ان ایکشن ایکٹیو سائٹ دیے سوڈنٹس آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب میٹابولیزم ہوتا ہے انزائم اپنا رول پلے کرتے ہیں کیا پورے کا پورا انزائم اس میں انوالو ہوتا ہے جی نہیں انزائم کا ایک سپیسیفک پارٹ ہے جو ریاکشن میں انوالو ہوتا ہے اور اس سپیسیفک پارٹ کو ایکٹیو سائٹ کا نام دیا جاتا ہے دہ سمال پورشن آف انزائم دیٹ اس بیسیقلی انوالو ان میٹابولیزم ان کیٹالائزنگ بائیو کیمیکل ریاکشن دیٹ اس کالڈ ایکٹیو سائٹ دیر سوڈنٹس نیکس کریکٹر کیا ہے ایکٹیویٹر انہیبیٹر اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کا جسم ایک خاص ترتیب سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی نشانیوں کا مشاہدہ کریں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے اگر آپ اس پوائنٹ کو دیکھیں تو ہمارے جسم میں ہر جاندار کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک میکنزم رکھا ہے اور وہ میکنزم کیا ہے ہمارے جسم کی ضرورت کے مطابق ہمارا جسم انزائمز بناتا ہے اور وہ خاص کیمیکلز جو انزائم کو بناتے ہیں یا انزائم کے بننے کے عمل کو کم کر دیتے ہیں ان کو ایکٹیویٹر اور انہیبیٹر کہا جاتا ہے مثال کے طور پر ہمارے جسم میں خوراک کے ذریعے سے پروٹین گئی تو پروٹین کو توڑنے والے انزائم پیپسن پروڈیوس ہونے شروع ہو گئے اور جب ہمارے جسم میں پروٹین والی خوراک نہیں گئی پہلے سے موجود خوراک کی پروٹین مکمل حضم ہو چکی تو پہلے سے موجود پروٹین کو ڈائجیسٹ کرنے والے انزائم انیکٹیو ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے اور یہ عمل انہیبیٹر کے ذریعے سے ہوگا یعنی ایکٹیویٹر وہ کیمیکلز ہیں جو انزائم پروڈکشن کو انہینس کر دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں جبکہ انہیبیٹر وہ کیمیکلز ہیں جو انزائم پروڈکشن کو ڈیمنش کر دیتے ہیں کو فیکٹر اچھا یہ دو الفاظ کا مجبوعہ ہے تھوڑا سا غور کیجئے کو کا لفظ استعمال ہوتا ہے اکٹھے کے لیے دو چیزیں اکٹھی ہو تو کو کا لفظ استعمال کیے جاتا ہے کو فیکٹر کا مطلب ہے ہم نے پڑھا انزائم پروٹین ان نیچر ہے بٹ کچھ انزائم ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ تھوڑا سا نون پروٹین پارٹ بھی اٹیچ ہوتا ہے اور وہ انزائم کی فنکشننگ میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کو فیکٹر کا کہ وہ نون پروٹین پارٹ جو پروٹین ان نیچر تو نہیں ہے لیکن انزائم کی پروٹین باڈی کا حصہ ہے یہ کو فیکٹر کہلاتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس کو فیکٹر کی دو ٹائپس ہیں کو فیکٹر کی دو ٹائپس کو ڈسکس کرنے کے لیے آئیے چلتے ہیں سٹوڈنٹس کو فیکٹر کی وہ دو ٹائپس کیا ہے نمبر ون پروسثیٹک گروپ نمبر ٹیو کو انزائم دونوں میں بیسک ڈیفرنس کیا ہے آئیے سمجھ لیتے ہیں پروسثیٹک گروپ بریکٹ میں مینچن ہے ٹائٹلی باؤنڈ کو انزائم بریکٹ میں مینچن ہے لوسلی اٹیج ڈیر سٹوڈنٹس پروسثیٹک گروپ اس کو فیکٹر کو کہا جاتا ہے کہ جو انزائم کے ساتھ ٹائٹلی باؤنڈ ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جبکہ اس کے برعکس اگر کو فیکٹر پروٹین باڈی کے ساتھ لوسلی اٹیج ہو نرمی سے جڑا ہو مضبوط کنیکشن نہ ہو تو یہ کو انزائم کہلاتا ہے ایمپورٹنٹ شورٹ کوئسٹن ایگزیمینیشن پوائنٹ آف یو سے بورڈ ایگزیمینیشن میں یہ سوال آ چکا ہے آپ کو اگین پوچھا جا سکتا ہے آپ نے اس کو میمورائز کر لینا ہے ڈیفرنچیٹ بیٹوین پروسثیٹک گروپ کوئنزائم کچھ انٹریسٹنگ انفرمیشن ہے جو میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا رائبوفلیون تھائیمین فالیک ایسیڈ اور وائٹامین ڈیٹ ایڈ ایڈ ایس کوئنزائم ڈیر سٹوڈنٹس ایگزیمینیشن میں ایک کوئسٹن آ چکا ہے کہ وہ وائٹامین کون سے ہیں جو کوئنزائم کے طور پر اثر انداز ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ سوال آ جائے آپ لوگوں نے قط انپریشان نہیں ہونا بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان وائٹامینز کے نام یاد کر لینے ہیں رائبوفلیون ہے فالیک ایسیڈ ہے اور تھائیمین ہے یہ وہ وائٹامینز ہیں جو کوئنزائم کے طور پر اثر انداز ہوتے ہیں اور کوئنزائم یہ انزائم کا نون پروٹین پارٹ ہے جو انزائم کے کام میں اس کا مددگار ہے میٹیبولک پاتھویز پاتھوی کس کو کہا جاتا ہے پاتھوی رستہ کسی بھی چیز کا ایسا رستہ جو مرحلہ وار آتا ہے میٹیبولک میٹیبولیزم سے ہے پاتھوی کا مطلب سیریز آف چینجز میٹیبولک پاتھوی کا مطلب ایسی مرحلہ وار تبدیلیاں کہ جو ہماری باڈی میں میٹیبولیزم کے دوران وہ کیا ہوتی ہیں آپ دوستر الفاظ میں اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ملٹی سٹیپ ری ایکشنز جو ہماری باڈی میں یا کسی بھی جاندار کے جسم میں ہو رہے ہیں وہ میٹیبولک پاتھ پہ اس کہلاتے ہیں اگر ہم مثال کا ذکر کریں تو اس سے نیکس چپٹر میں ہم ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں فوٹو سنتیسز اور ریسپیریشن کی پروسیس کو ڈیس ٹوڈنٹس فوٹو سنتیسز ہو یا ریسپیریشن ہو یہ دونوں ملٹی سٹیپ بائو کیمیکل ری ایکشنز ہیں اور یہ میٹیبولک پاتھ ویز کی اگزیمپل ہیں اب انزائم کا ان میٹیبولک پاتھ ویز میں کیا رول ہوتا ہے دراصل جو سٹیپ بائی سٹیپ ری ایکشن ہیں مرحلہ وار ہونے والے ری ایکشنز ہیں ان میں ہر مرحلے پہ مختلف انزائم انوالو ہوتے ہیں اور یہاں پر اس پوائنٹ کا مقصد یہ ہے کہ میٹیبولک پاتھ ویز کے ڈیفرنٹ سٹیپس میں ڈیفرنٹ انزائم سبسٹیٹ پہ اثر انداز ہوتے ہیں اس کو پروڈکٹ میں تبدیل کرتے ہیں وہ پروڈکٹ اگلے سٹیپ میں جا کر سبسٹیٹ بن جاتی ہے اس کے لیے ایک اور انزائم موجود ہوتا ہے وہ اس سبسٹیٹ پہ اثر انداز ہو کہ اس کو دوسری پروڈکٹ میں تبدیل کرتا ہے تیسرے مرحلے میں وہ دوبارہ سے سبسٹیٹ کا درجہ اختیار کر لیتی ہے اور تیسرا انزائم اس پہ اثر انداز ہوتا ہے اور اس کو ایک تیسری شکل دے دیتا ہے جو تیسری پروڈکٹ ہے اگر آپ کومن اگزیمپل سے سمجھنا چاہیں آپ کسی بھی انڈسٹری کی اگزیمپل لے سکتے ہیں مثال کے طور پر کوئی انڈسٹری ہے کہ جہاں پر آپ کی ضرورت کے لیے کوئی بھی چیز تیار ہو رہی ہے وہ چیز مرحلہ وار تبدیلیوں سے گزرتی ہے اگر ہم چمڑے کی بات کریں چمڑے کی تیاری کے دوران سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے جانور کو زبح کیا جاتا ہے اس کی خال الگ کی جاتی ہے خال کو الگ کرنے کے بعد اس کو پریزرور کیا جاتا ہے پریزرویشن کے لیے مختلف کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں اگلے مرحلے کے اندر اس کی صفائی کی جاتی ہے صفائی کرنے کے بعد اس کو ریفائن کیا جاتا ہے ریفائن کرنے کے بعد اس کو اینڈ پروڈکٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے یہ مرحلہ وار تبدیلیاں ہیں جن کے دوران مختلف کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی ہمارے جسم میں جو مختلف رییکشنز ہو رہے ہیں جو ملٹی سٹیپ رییکشنز ہیں جن میں مرحلہ وار تبدیلیاں آتی ہیں اور ہر مرحلے میں مختلف انزائم انوالف ہوتا ہے یہ میٹابولک پاتھویز ہیں جو ڈیفرنٹ رییکشنز کے نتیجے میں ڈیفرنٹ پروڈکٹس بنا رہے ہوتے ہیں اور ان رییکشنز میں ہر سٹیپ پہ الگ الگ انزائم انوالف ہوتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر ان موضوعات پر مشتمل تھا اور ان میں ہم نے بیسک کریکٹرز کو سمجھنے کی کوشش کی آج کا لیکچر یقیناً آپ لوگوں کو بڑے اچھے انداز میں سمجھ آ گیا ہوگا اس کو آپ نے اچھی طرح میمرائز کر لینا ہے مجھے امید ہے آپ ٹیچرز کی انسٹرکشن کو فالو کریں گے اور انشاءاللہ انتہانات میں اچھے نمبر حاصل کریں گے اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ